نوازکار دوست آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں تو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے دو سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے سوالوں کے جواب کے بارے میں پہلا آپ کی شادی کب ہوگی اور دوسرا شادی کے بعد آپ کا جیون ساتھی کیسا ہوگا تو بنے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ جنگے آپ کو پروپر جانکاری شروعات کرنے سے پہلے آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے لئے موٹیویشن ہے اور ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ابھی نیا نیا شروع کیا ہے تو بھائی آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہی ہوں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں اس جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ہاتھ کو پرسنلی انیلائز کروا کے اپنی سمسا کا سمدھان تو لنک ہے ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا جا کر آپ ہمیں وہاں پر فولو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ میں مجھے لگا کچھ الگ ہی قسم کا نشان کچھ یونیک قسم کا نشان تو آپ کو موقع مل سکتا ہے اپنے ہاتھ کو نیکسٹ ویڈیوز میں دکھانے کو تو یہ بھی ہاتھ ہمارے ہی سبسکرائبر کا ہے پر یہاں پر بھائی ہم جانیں گے پہلے تو کہ آپ کی شادی کب ہوگی تو یہ سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے سوال آپ کو دیکھنا کہاں پر ہے اپنے بودھ پروت پر جی ہاں بودھ پروت کے نیچے جو یہاں پر ہارٹ لائن ہوتی ہے یہ والی اور یہاں پر جو چھوٹی ملی ہے اس کے نیچے کی سب سے نیچے والی رکھا جو ہے اب جو ان دو رکھاؤں کے بیچ کا گیپ ہے اسے ہم سکسٹی کا مانکہ چلتے ہیں جی ہاں سکسٹی اب جو ہاف ہے اسے ہم ٹونٹی فائیب کا مانکہ چلتے ہیں وہ کیوں ہم آگے بات کریں گے اس کے بارے میں اب ایک فیکٹ ہے ایک ریکھا ہارٹ لائن اور چھوٹی انگلی کی نیچے کی جو لائن ہے اس کے بیچ میں آئے کسی کے ہاتھ میں ایک یا دو کم زیادہ ہو سکتی ہے پر اس سے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کی شادی کے لیے ریل ایج کیا رہے گی وہ کیسے جو میں نے ہاف بتایا اور آپ کی جو چھوٹی انگلی کی نیچے والی لائن ہے اس کے بیچ میں آئے کوئی ریکھا جیسے کہ ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے جو نزدیک ہے چھوٹی انگلی کی نیچے والی لائن کے تو ہم پرڈکٹ کر سکتے ہیں ارام سے کہ ان کی شادی پتیس سے تیس سال کی عمر کے بیچ میں ہوگی اب اگر یہی ریکھا ہر دے ریکھا کے نزدیک ہوتی تو ان کی بیس سے پتیس سال کے بیچ میں شادی کا انمان لگایا جا سکتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں تو دو دو ریکھائیں ہیں تین تی ریکھائیں ہیں تو ہم دو کی اگزیمپل لے کے چلتے ہیں مانکہ چلی ایک ریکھا آپ کے ہاتھ میں لمبی ہے اور ایک ریکھا چھوٹی ہے تو آپ لمبی والی کو مانکہ چلیئے شادی کیلئے جو ریل ایج آپ پتا کر رہے ہیں چھوٹی کو ہم یہاں پر یہ مانکہ چلتے ہیں کہ یہ آپ کی بادہ کو دکھاتا ہے شادی کے لئے بیچ میں جو بھی بادہائیں آئیں گی یہ اس کا پرتیک ہے جی ہاں یہ جتنی ریکھائیں ہوں گی چھوٹی وطنی بادہائیں آئیں گی تو ساوڑھان رہیے گا اب ایک فیکٹ بتاتے ہیں ایک اور کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھی کیسا ہوگا اب جو میں نے ریکھا بتائی وہی شادی کو جو ریل ایج ہم پتا کر رہے تھے اگر یہی ریکھا کچھ اس پرکار بنی ہوتی اوپر کی اور تو آپ کا جو جیون ساتھی ہے مطلب آپ کے اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے پیار والے نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ انبن بنی رہے گی کوئی اگر آپ ارادہ پکا کرنے جا رہے ہیں کسی کام کے لئے شلاہ مشورہ کر رہے ہیں تو آپ کے مند نہیں ملیں گے سمبند اچھے نہیں رہیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہی ریکھا نیچے کی اور جھکاو ہو اس کا وہ بھی ہردے ریکھا کی اور تو بھائی آپ کا جو جیون ساتھی ہے کوپریٹیو ہوگا ہمیشہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والا آپ کے ہر کام میں ساتھ دینے والا ہوگا اور اس سے زیادہ ہمیں چاہیے بھی کیا تو یہ تھی کچھ جروری باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ہی لازمی تھی اگر آپ کے جیون میں بھی ہیں کچھ ایسی باتیں جو میں نے بتائی لائف سے میچ کر رہی ہیں اور اس پرکار سے ریکھا بن رہی ہیں تو کمنٹ میں جنور بتائیے گا من میں کوئی بچار یا سوال ہو بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ شوشل میڈیا پر سبسکرائب کریں بلکلی مت بھولیے ملیں گے نیکسٹ اوپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اسی جگہ پر تب تک کے لیے نمسکر